اسلام علیکم ویورز میں ہوں فیز امیر ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کپڑے کا ترچہ پاندھ جو ہے وہ ختم کرنا بتاؤں گی یعنی کہ عام زبان میں جسے کون بھی کہا جاتا ہے تو اس کو ہم حتم کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بازار سے پرنٹڈ کپڑے لے کے آتے ہیں تو اس کا پرنٹ جو ہے وہ ترچہ نظر آرہا ہوتا ہے یہ میرے پاس بیسکلی بازوں کے لئے کپڑا ہے بازوں کی جو آگے والی سائٹ ہے اس کے اوپر یہ والا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو اگر ہم اس ڈیزائن کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے فورڈ کریں گے اور کٹنگ کریں گے تو اگر ہم اس کو اس طرح سے فورڈ کر کے کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے بالا آرہے ہیں یعنی کہ اگر ہم کپڑے کے دونوں سیڈیو کو یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی واپس میں جوڑتے ہیں تو یہاں پر بالا آ جائیں گے لیکن اگر ہم اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتے بال نکال دیتے ہیں اور سیمپلی اس کپڑے کو اس طرح سے فورڈ کر کے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر بھی مسئلہ آئے گا پھر کیا مسئلہ آئے گا یہاں سے یہ جو پیٹرن ہے اس کا یہ غلط ہو رہا ہے اس کی جو یہ والی چیز ہے یہ یہاں پہ آرہی ہے جبکہ نیچے والے کپڑے کی یہ چیز یہاں پہ آرہی ہے تو اس چیز سے ہمیں پتہ چال رہا ہے کہ یہ کپڑا ترچہ ہے تو اس کا ترچہ پان ہتم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے زیادہ جو ترچہ کپڑا ہے وہ اس سائٹ سے ہے یعنی کہ یہاں سے اس کا کونہ زیادہ لمبا لگ رہا ہے اور یہاں سے یہ دونوں جو کونیاں یہ چھوٹے لگ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جو چھوٹے والے کونیاں یہاں سے پکڑیں گے اور یہاں سے پکڑیں گے ان دونوں جنگل سے پکڑ کے اگر تو کپڑا چھوٹا ہے تو آپ خود دیں ایک ہی بندہ اس کام کو کار سکتا ہے لیکن اگر کپڑا بڑا ہے تو پھر آپ کو دوسرے بندے کی حلق چاہیے تو ایک بندہ یہاں سے پکڑے گا اور دوسرا بندہ یہاں سے پکڑے گا اور اس کپڑے کو کھینچیں گے تو یہاں سے اس طرح سے کونے سے پکڑ لینا ہے اور اس طرح سے اس کو کھینچنا ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے اس طرح سے ہم کھینچیں گے اس طرح سے پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے اس کو اس طرح سے کھینچیں گے اور پھر پہلے ہم نے یہاں سے پکڑا تھا اب ہم تھوڑا سا اس سے کپڑا چھوڑ کے یہاں سے تو چار پانچ انچ یہاں سے چھوڑیں گے اور چار پانچ انچ ہی یہاں سے چھوڑیں گے یعنی کہ یہاں سے بھی اس طرف آ جائیں گے اور یہاں سے اس طرف آ جائیں گے یہاں سے پکڑیں گے اور یہاں سے پکڑیں گے اب یہ دیکھیں کسی ہاتھ تک یہ تھوڑا سا ہتم ہو گیا لیکن ابھی بھی تھوڑا سا باقی ہے تو ابھی ہم مزید دو سٹیپ آگے جائیں گے یہاں سے پکیں گے اور یہاں سے بھی دو سٹیپ مزید آگے آئیں گے یہاں سے اور یہاں سے پکڑ کے اس کو ایک دفعہ پھر سے کھینچیں گے ایک دفعہ پھر ہم دونوں کو انہوں سے اس کو پکڑ کے دوبارہ سے کھینچیں گے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ بلکل برابر لگ رہا ہے اور اب اگر ہم اس کو فولڈ کریں گے تو اس میں کوئی سلوٹیں وغیرہ نہیں رہ جائیں گی اس کا جو ترشا پل ہے کپڑے کا وہ بلکل ہتم ہو گیا اور یہ بلکل برابر آ رہا ہے یہاں سے اوپر والی جگہ سے بھی برابر آ گیا ہے اور یہ جو نیچے والی جگہ یہاں سے بھی برابر آ رہا ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں ہمارا ڈزائن بلکل ہراب نہیں ہوگا اور کٹنگ بھی اس کی اچھی ہو جائے گی یہ تو بازوں کا کپڑا تھا اسی طرح سے آپ کمیز کی فرنٹ سائیڈ کمیز کی بیک سائیڈ جہاں پہ بھی آپ کو کپڑے میں ترچاپا نظر آئے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کر دیں کومنٹ بکس میں آپ نے رائے کا اظہار کریں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ مس نہ کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ